موسیقی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتلاتے ہو کہا کہ ڈپٹی میر محمد عدریس خان شکیل احمد فازیل صدر ٹون مجلس اتحاد المسلمین کو پارٹی کے عوضوں سے فوری مصطفی ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ دو دن خبل مجلس کے دفتر میں صحافیوں کے درمیان بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی ہی پارٹی کے کارپورٹس کی شکایت ہے کہ یہ لوگ عوام سے رشوت لینے اور حراسان کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں سعید خیصر نے کہا کہ اس طرح کی شکایت اگر ہو تو ان ملویس کارپورٹس کو پارٹی سے فوری موطل کر دینی چاہیے تو پھر ڈرامے بازی کیوں کی جا رہی ہے اور عوام کو دھوکے میں کیوں رکھا جا رہا ہے یاد رکھو عوام اب اچھی طرح جان چکی ہے لیکن کانگریس پارٹی ان حرکتوں پر سخت مضمت کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں یہی عوام تمام کارپورٹروں کو سبق سکلاے گی کچھ دن پر خبر نظامباد کے ڈپٹی میئر عدریس خان صاحب نے ایک پریس پیٹ میں کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پر انفرمیشن آ رہا ہے عوام ہم سے شکایت کر رہی ہے کیا شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے منلیس کے کارپورٹر ایڈرس پائی سے لے کر کام کر رہے ہیں یعنی کرپشن لے رہے ہیں اگر پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے بیلڈنگ کے لیے تو وہ بیلڈنگ کا کام کو روک دیا جا رہا ہے ان کا سامن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے نل کے واسطے پیسے لے رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے باہر کوئی آدمی اگر کرائم کرتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آئر کیس بک ہوتا ہے ہوتا ہے نا جنرل بات ہے اور سب سے بڑا کرائم آپ یہ کریں کہ آپ اجلاس کے اندر بلیہ کے اجلاس کے اندر کہہ رہے ہیں ہم لاکھوں روپے دیکھ کر الیکشن جیتے ہیں سب سے بڑے کرمینل تو آپ ہے ایک بار لاکھوں روپے دیکھ کر الیکشن جیتا گیا ہے بلکہ آپ کی زبانی بات ہے اور دوسری بار جب کرائم کرتا ہے کوئی کارپر ایڈر تو اس کو سسپن کر دیا جاتا اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا جب غلط کام ہوتا ہے تو اس کو فوراں ایکشن لیا جاتا ہے دبل سٹینڈر کا کھیل مت کھیلیے یہ مگر مجھ کے آسواں نہیں یہ تاؤن پلانیگ والوں سے مل کر کارپر ایڈرس میں تو شروع سے کر رہا ہوں کہ یہ پورے کرپٹڈ ہے یہ کرپٹڈ ہے ناہل ہے یہ لوگ کو ناہل خرار کر دیا جائے یہ بار بار میں بول رہا ہوں یہ لوگ تو جیتے ہیں نرسی سی 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 اے کے طرف سے جیتے ہیں مسلمانوں نے اوٹ ڈالائے اور یہ بھڑکاؤ تخریروں کے طرف سے وہ تو جیتے ہیں ورنہ مسلمان یہ ان کو اوٹ ڈالتا ہی نہیں تھا لگن اوٹ ڈالے کے بعد کیا کام کریں تمہارا فخر ملیت اسکول کو تم ختم کر دیئے دادا کے نام پر فخر ملیت اسکول اردو کا اسکول تھا اردو کا خاتمہ ہو رہا نظامباد کے ملسپل کارپر ایڈرس منڈلیس کے کارپر ایڈرس ایریز کے اندر گورنمنٹ اسکول کے اصلاحیر ٹیچرز نہیں ہیں بچے کیا پڑھیں گے نہ ہیل سینٹرز ہے ہمارے پاس نہ کوئی لیبریری ہے نہ کوئی پارک ہے تمہارے ونچرز کئی تم کرتے ہو کارپار وہاں پر لیاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے ابھی لیاؤنٹ بلدے بتا رہے ہیں اس سے پہلے کہاں چلے گا تھا کانگریس پارکر